موسیقی سور منڈل میں ہمارے نکٹ پڑوس کے بارے میں تو تمہیں پتا ہی ہوگا ہمارے سور منڈل کے چار آنترک گرہے ہیں بودھ، شکر، پرتھوی اور منگل مرکری، وینس، ارتھ اور مارس ان کے بعد آتا ہے شٹ گرہ گھیرا ایسٹروائیڈ بیٹ جو کی سورج سے پینتالیس کروڑ کلومیٹر دور ہے اور شٹ گرہ گھیرے کے بعد آتے ہیں چار بہاری گرہے برہسپتی، شنی، ارن اور ورن جوپیٹر، سیٹن، یورنس اور نیپٹیون بودھ اور شکر کے کوئی اپگرہ نہیں ہے پرتھوی کا ایک اپگرہ ہے چندرما منگل کے دو چھوڑے اپگرہ ہیں اور بہاری گرہوں کے کل ملاکت ڈیر سو سے ادھک اپگرہ ہیں ان میں برہسپتی اور شنی دونوں کے پچاس سے زیادہ اپگرہ ہیں سبھی گرہ اور اپگرہ دیر کے ورطیہ ککشاؤں elliptical orbit میں سورے کے چاروں اور ایک ہی تل common plane میں گھومتے ہیں ہر گرہ کی اپنی خاص وائیو منڈلیے اور بھوگربک وشیشتائیں ہیں جن کا آج ہم کئی گرہوں میں انترک شودیان سپیس پروبز بھیج کر یا پرثوی ستھت کھگولیے ویدشاہ لاؤں observatories کے دوارا سکریے روپ سے ادھن کر رہے ہیں وائیو منڈلیے اور بھوگربک وشیشتائوں اور سورے منڈل کے ان کھگولیے پندوں celestial objects کے وشترک نریکشن سے ہمیں ہمارے سورے منڈل کے سجن اور پرثوی کے پرارمبک سوروپ کے کئی سراغ ملتے ہیں چلیے اپنی سورے منڈل کی اہاترہ ہم شروع کرتے ہیں اپنی آکاش گنگا مل کیوے گیلکسی کے باہر سے ہمارا سورے ایک عوسط آکار کا پیلا تارہ ہے جو کی ایک عوسط چکرکار آکاش گنگا کے اندر کیندر سے دو تہائی دور ستھت ہے ساف آسمان کی رات ہمیں ہماری آکاش گنگا ایک تاروں کی پٹی کی طرح دکھائی پڑتی ہے کیونکہ ہم اس کے ایک چکرکار کھنڈ سپائرال آم جس میں پرثوی ستھت ہے اس کھنڈ کی دھار کے اندر کے پریپیکش سے دیکھ رہے ہیں ہمارا سورے منڈل ان سبھی وستووں یا پنڈوں کا ایک پریوار ہے جو سورے کے گروتوکرشن پربھاوشیتر گرائیوٹیشنل فیلڈ میں پھنس گئے ہیں اور یہ پربھاوشیتر شروع ہو جاتا ہے سورے سے ایک پرکاش ورش دور یعنی نو لاکھ کروڑ کلومیٹر دور شوٹگرہ پنڈوں ایسٹرائیڈ اوبجیکس کے ایک بڑے گولاکار بادل کے روپ میں جسے اوٹ بادل یا اوٹ کلاوڈ کہتے ہیں اس اوٹ بادل کے مدھ میں سورے ہے اوٹ بادل کے مدھ تل سنٹرل پلین میں شوٹگرہوں کا ایک گھنا سنگرہ ہے جس کو کوئیپر گھیرا کوئیپر بیلٹ کہتے ہیں جو لگ بھگ چھے سو کروڑ کلومیٹر دور تک وسترت ہے پلوٹو جو ہمارے سورے منڈل کا نووہ گھرہ مانا جاتا تھا اب اس کوئیپر گھیرے کا سب سے وکھیات پند ہے ہر پچھتر سال میں درشن دینے والے پرکھیات ہیلی دھوم کےتو کی ککشا کا دورتم بندو کوئیپر گھیرے تک بہن جاتا ہے اسی کینڈری تل میں مدھے سے قریب سورے سے ورن تک چار سو کروڑ کلومیٹر فیلے شیطر میں وراجت ہیں آٹھوں گھرہ سور منڈل میں تکتوں کے وطرن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سبھی کا سیجن ایک تارے کے سوپر نووہ ویسفورٹ سے ہوا ہوگا جو کی اس شیطر میں آج سے کچھ پانسو کروڑ ورش پور فٹا ہوگا پچھلے ویڈیو تارے اور تکتوں کا سیجن میں ہم نے دیکھا تھا تارےوں کا سیجن اور انت اور نیوکلیو سنتیسز کی پرکریہ کیسے ہوتی ہے اب اس کہانی کو اور آگے بڑھاتے ہیں آج سے لگ بھگ چار سو کروڑ ورش پور اس سوپر نووہ ویسفورٹ سے بنے تتوں کے گیس دھول اور بڑے پتھروں کے بادل میں گرتوکرشن پتن گریفٹیشنل کلاپ شروع ہوگا اور اس پرکریہ سے جنمہ ہوگا ایک نیا تارہ ہمارا سور ہے جیسے جیسے اس دھیرے دھیرے گھومتے بادل میں گرتوکرشن پتن شروع ہوا یا زیادہ تیزی سے گھومنے لگا بلکل ویسے جیسے جمی ہوئی برف میں سکیٹنگ کرتی اور دھیمی گھومتی ایک لڑکی جب اپنی تنی ہوئی بھجاؤں کو اپنے شریر کی اور کھیچتی ہے کون یہ سمویک سنرکشن کانزرویشن آف اینگلر مومنٹم کی وجہ سے وہ تیز گھومنے لگتی ہے کیندریہ دھوری کے چاروں اور نیامت آورتن سے گھومنے کی وجہ سے بنے ابھی کیندریہ بل سنٹریفیوکل فورس کے کارن کولاکار بادر تھوڑا چپٹا ہو کر انڈاکار ہوا اور اس بادل کے مد تل میں ادھک پنڈوں کا سنگرہ ہوا سورے کی رچنا اس بادل کے 99% درویمان سے ہوئی جو کی ہائیڈروجن اور انے تطویوں سے بنا ہے جب پرمانو سنلین کی پرتکریہ نے سورے کو سلگانا شروع کیا اس بادل کا بچا ایک پرتکریہ درویمان جو سورے کی پرکرمہ کر رہا تھا آپس میں ٹکرا کر ایک دوسرے سے جڑنے لگا پھر ان میں سے خود شرد گرہ اکترت ہوتے گئے اور گرہ بنے جو دیر کے ورتیے ککشاؤں میں جس کو کیپلیرین آربیٹ بھی کہتے ہیں سورے کی پرکرمہ کر رہے ہیں سورے کے وکرن بل نے ہلکی گیسوں کو باہر کی طرف فینک دیا اس لیے آنترے گرہوں کو جمع کرنے کے لیے کم گیس پرابت ہوئی اور وہ چھوٹے اور چٹانی بن گئے جبکہ باہری گرہوں نے اس گیس کو سب سے بڑے پنڈ ہیں جن میں سورے منڈل کا باقی بچہ 99% دربیمان شامل ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ شنی کے خوبصورہ چھلے شنی کے ایک بڑے اوپا گرہ کے ٹوٹنے سے بنے تھے جیسے جیسے ہم سورے سے دور جاتے ہیں تھنڈ بڑھتی جاتی ہے اور منگل گرہ کے آگے تاپمان پانی کے ہمانگ فریزنگ پوائنٹ سے نیچے اور شنی کے آگے تاپمان میتھین اور انگ گیسوں کے ہمانگ سے بھی نیچے ہو جاتا ہے جس سمان تل سنگل پلین پر سبی گرہ اور شوٹ گرہ سورے کی پرکرمہ کر رہے ہیں چھوٹے پتھریلے آنترے گرہ جن میں بھاری دھاتویں زیادہ سمبلت ہیں اور کیس کے بنے بھاری گرہ جن میں ہائیڈروزن جمع ہوا پانی میتھین اور امونیا گیس زیادہ نیہت ہے یہ سبھی تتھ ہمارے سورے منڈل کے گٹھن کے اس سدھانت کا نرمان کرنے کے لئے استعمال کیے گئے ہیں آج ہمارے پاس ثبوت ہے کہ اور تاروں کے آس پاس بھی ہمارے سورے منڈل سریکے کے گرہ اور شوٹ گرہ سن رچنائے ہیں ان گرہوں کو جو سورے کے علاوہ کنی انہ تاروں کی پرکرمہ کر رہے ہیں ایکسو پلینٹس کہتے ہیں ایکسو پلینٹس کی وائیو منڈلی اور بھوگولک پریسیتیوں کو جاننا انسندھان کا ایک اُبھرتا ہوا رومانچک شیتر ہے بڑے بڑے پتھروں کے ٹکرانے اور آپسی گرتوکشن بل کی وجہ سے جڑ جانے کی وجہ سے لگ بھگ چار سو کروڑ ورش پورو پرثوی کی سن رچنہ سورے کے گٹھن کے ساتھ ساتھ ہوئی تھی اس ٹکراف سے اُتپن اوشما گرتوکشن بل اور وکرن شیلتا ریڈیو ایکٹیوٹی کارنٹ بنے ادھیکتر دھاتو کے پگھل کر پریسی کے بھوکیندر کور تک ڈوبنے کا پتھر اور انہل کے پدارتھوں اور تتوہوں نے رچا بھوپروار مینٹل اور بھوپٹل کرس کی پرت کو اور اس طرح پریسی کی بھوستری بھوگربی سن رچنہ ہوئی بھوکیندر میں گھومتی پگھلی ہوئی دھاتو پریسی کو اس کا چمبکیے شیطر میکنیٹک فیل دیتی ہے جس سے دشا سوچک ینتر یعنی کمپاس چلتے ہیں اور بھوپروار سے کبھی کبھی بھورل مولٹن لاوہ جوالہ مکھی بن بہار نکلتا ہے پریسی کی رچنہ کے پرارمبک چالیس کروڑ ورشوں میں پریسی پر شڑگرہوں کی بھاری بمباری ہوئی کیونکہ تب سورے کے چاروں اور پینڈ آپس میں ٹکرہ کا ٹوٹ رہے تھے اور ان کی سورے کی پرکرمہ کی ککشہ ابھی ستھاپت نہیں ہوئی تھی شڑگرہوں کی ٹکرہوں نے پریسی کی سنرچنہ میں یوگدان دیا جیسے کی ہم مانتے ہیں پریسی میں اپستیت پانی کا آیات شڑگرہ گھیرے سے ہوا ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ چاند کا سجن اسی سمیہ ہوا جب ایک بڑا شڑگرہ پریسی سے ٹکرہیا اور پریسی کا ایک بڑا بھاگ پریسی سے چھٹک گیا پھر تین سو ستر کروڑ ورش پور یا بھاری بمباری ہیوی بمبارڈمنٹ شانت ہو گئی اور سورے منڈل کے سبی گرہ اپنی اپنی ککشاؤں میں دھرڑ ہو گئے گرہوں کو اپنی ککشاؤں میں دھرڑ ہونے کے یک کی شروعات میں پریسی ایک اتیدھک گرم اور جوالا مکھیوں سے پریپون گرہ تھا جہاں واتاورن ادھکتر نائٹروجن کاربن ڈائی اوکسائیڈ اور پانی کا بنا تھا سبھی آنترے گرہ کیونکہ ایک ہی پرکار کے پدارت سے بنے تھے اور شروعات میں آپس میں لگ بھگ تیس کروڑ کلومیٹر سے زیادہ دور نہیں تھے پریسی کی پرارمبک پریانورن سمبندیت پریسیتیاں اس کے نکٹتم گرہوں شکر اور منگل سے زیادہ بھن نہیں تھی پرندو پھر گھٹی اسادہارن وائیو منڈلی اور بھوگربک گھٹناوں کے انکرم نے شکر گرہ کے واتاورن کو اتدھک گرم بہت زہریلا اور سنشارک کروزے بنا دیا منگل کو ایسا تھنڈا گرہ بنا دیا جہاں سارا پانی جم گیا اور لگ بھگ کوئی واتاورن نہیں رہا اور پرثوی کو بدل دیا ایسے گرہ میں جو پریاب گرم تھا جہاں پانی کے مہا ساغر واتاورن میں اوکسیجن اور ایک دم امدہ جلوائیو چکر سبھی کارن بنے جیوک بستووں کے پنپنے اور ان کے پوشن کے موسیقی